اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو امجد عمر اکیڈمی ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر نائنٹین سیکنڈ ڈیر بائیلوجی گروت اینڈ ڈیویلومنٹ یہ سیکنڈ لیکچر ہے ہمارا اس میں ہم دیکھیں گے کنڈیشنز آف گروت گروت کے لیے کنڈیشنز کیا ہیں شرائط کیا ہیں بسیکلی ہم گروت اینڈ ڈیویلومنٹ ان پلانٹس پڑھ رہے ہیں تو یہ کنڈیشنز آف گروت فار پلانٹس ہیں پلانٹس کے لیے کون کون سی کنڈیشنز ہیں سٹوڈنٹس دیکھیں بسیکلی دو فیکٹرز ہیں جو گروت کو افیکٹ کرتے ہیں ایک ایکسٹرنل فیکٹرز جو پلانٹ باڈی سے ایکسٹرنل ہوتے ہیں آؤٹسائیڈ ہوتے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے مختلف فیکٹرز جیسا کہ ٹیمپریچر ہے لائٹ ہے اکسیجن لیول ہے کاربن ڈائیکسائیڈ لیول ہے اور دوسری ہیں انٹرنل فیکٹرز دو فیکٹرز ہیں جو انٹرنل ہیں جن میں ایک ہے ہارمونز اور دوسری ہیں ایک ہے ہارمونز اور دوسری ہیں ویٹامنز یہ انٹرنل فیکٹرز ہیں تو اس ٹاپک میں یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس ٹیمپریچر کیسے افیکٹ کرتا ہے پلانٹ گروت کو دیکھیں 0 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک اگر ٹیمپریچر رائز کرتا ہے تو گروتھ انکریز ہوتی ہے گروتھ انکریز ہوتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ٹیمپریچر زیرو ہے اور زیرو سے رائز کر کے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک رائز کرتا جا رہا ہے تو گروتھ انکریز ہوتی چلی جائے گی لیکن اباو 35 ڈگری سینٹی گریڈ گروتھ سٹاپ ہوتی چلی جائے گی اس کی ریزن آپ سمجھ سکتے ہیں انزائیمز کا انوال ہونا انزائیمز کے لیے اپٹیمم ٹیمپریچر ہوتا ہے یعنی اگر ٹیمپریچر پلانٹس کا ٹوانٹی فائیو سے ٹھرٹی ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہے ایکسٹرنل ٹیمپریچر اف پلانٹس تو دس ایز دہ بیسٹ ٹیمپریچر فار دہ ایکٹیویٹی آف انزائیمز انزائیمز میکسیمم ایکٹیویٹی کریں گے تو میکسیمم گروتھ ہوگی اگر ٹیمپریچر اگر ٹیمپریچر رہتا ہے 5 to 10 ڈگری سینٹی گریڈ تو گروتھ لیسٹ ہوتی ہے کم ہوتی ہے گروتھ رک جاتی ہے ظاہر ہے یہ وہ ٹیمپریچر ہے جس پہ انزائیمز ایکٹیویٹی سلوڑن ہو جاتی ہے آگر ٹیمپریچر ہائی ہو جائے جیسے 35 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جائے تو اس میں بھی انزائیمز ایکٹیویٹی سلو ہو جائے گی انزائیم ایکٹیویٹی لو ہو جائے گی اور جو جو ورکنگ آف انزائیم ہے وہ کم ہو جائے گی جس سے گروتھ سلو ہو جائے گی تو سٹوڈنٹس this is how ٹیمپریچر ایفیکٹھ پلانٹ گروتھ یعنی میں نے بتایا کہ 0 سے 35 تک رائز کرے تو گروتھ رائز کرتی چلے جائے گی 25 سے 30 بیسٹ ہے 5 to 10 لیس ہے 35 to 40 زیادہ ہے اب سٹوڈنٹس لائٹ ہمیں معلوم ہے کہ لائٹ فوٹو سینٹسز کے پروسس میں ڈرائیونگ انرجی کے طور پر ایکٹ کرتی ہے فوٹو سینٹسز کے پروسس میں یہ ڈرائیونگ انرجی ہے یہ ڈرائیور ہے فوٹو سینٹسز کی یعنی یہ کاربنڈ ایکسائیڈ وارٹر کو ملا کر کلورو فیل کے اوپر گلوکوز سینٹسز کرتی ہے اب لائٹ میں تین چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے ایک ہے لائٹ انٹینسٹی آپ دیکھیں جیسے گرمی کی شدید دوپیر اور سردی کی دوپیر دونوں میں لائٹ انٹینسٹی کس میں زیادہ ہوگی ظاہر ہے گرمی کی دوپیر میں تو اس وقت فوٹو سینٹسز تیز ہوگی لائٹ زیادہ ہے انٹینسٹی زیادہ ہے شدید زیادہ ہے اس سے فوٹو سینٹسز دے دوگی دوسرا ہے لائٹ کوالٹی ہمیں معلوم ہے کہ سن لائٹ کے اندر سیون ڈیفرنٹ کلرز ہے وائلٹ انڈیگو بلیو گرین ییلو اورنج اور ریڈ یہ جو بلیو اور ریڈ ہے نا یہ بیسٹ ہیں فوٹو سینٹسز کے لیے بھی اور یہ جو ریڈ ہے نا یہ سیل الانگیشن کو انکریز کرتا ہے سیلز کو الانگیٹ کرتا ہے اور یہ جو بلیو لائٹ ہے یہ سیل ڈیویئن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بہت افیکٹیو ہے ہم نکل پڑے تھے پلانٹس کے اندر فیزز آف گروت پہلا ڈیویئن دین سیل الانگیشن اس کے بعد مچیوریشن اور ڈیفرنچیشن تو قوالٹی بھی افیکٹ کرتی ہے تیسری چیز لائٹ میں وہ ہے فوٹو پیریڈ یا لائٹ پیریڈ ہمیں معلوم ہیں کہ شارڈ دے اور لانگ دے پلانٹس ہم نے پیچھے ٹاپک پڑا تھا تو بیسیکلی ایک تو فلاورنگ کو انڈیوز کرتی ہے فلاورنگ کو افیکٹ کرتی ہے فوٹو پیریڈیزم یعنی لانگ دے پلانٹس شارڈ دے پلانٹس کچھ فلاورنگ شارڈ دے میں کرتے ہیں کچھ لانگ دے میں فلاورنگ تو ریپروڈکٹیف فنکشن ہے کچھ ویجیٹیٹیف فنکشن بھی فوٹو پیریڈ سے افیکٹ ہوتے ہیں جیسے بڈ انیشیشن جیسے بڈ سے لیف بننا جیسے بڈ سے فلاور بننا یہ بھی افیکٹ this is how light effects the growth in plants three different ways light intensity light quality and photo period means light period تیسر ایکسٹرنل فیکٹر ہے سوری تیسر ایکسٹرنل فیکٹر ہے اکسیجن ہمیں معلوم ہے کہ اکسیجن سیلولر رسپیریشن یا ایروبی رسپیریشن کے لیے درکار ہوتی ہے یوکیریوٹک آرگنیزمز میں یوکیریوٹس میں تو اکسیجن ہوگی تو گلوکوز اکسیجن کی پریزنس میں بریک ہوگا ایٹی پی بنے گی اور growth maximum ہوگی very high level of oxygen can inhibit growth یہ ایک سنٹنس لکھا ہے مارے بک میں کیسے دیکھیں سٹوڈنٹس جب بہت ہائی اکسیجن ہوتی ہے نا تو اس وقت ایک پراسس شروع ہوتا ہے فورٹو سنتیسز کی بجائے فورٹو ریسپائیریشن فرسٹیر چیپٹر تھلٹی میں ہم نے پڑا تھا فورٹو ریسپائیریشن میں آر یو بی پی ریبیولوز بیس فاسفیٹ یا روبیسکو انزائمز جو ہے وہ آر یو بی پی کو کاربن ڈائکسیڈ کے ساتھ ملانے کی بجائے اکسیجن کے ساتھ ملا دیتا ہے جس سے گلائی گلائی کولیٹ بنتا ہے گلائیسین بنتا ہے اور فائنل پرڈکٹ سی رین جس کا کوئی یوز نہیں ہے تو اس طریقے سے ہائی لیول آف اکسیجن کاربن ڈائکسیڈ کو روبیسکو کے ساتھ ملانے کی بجائے آر یو بی پی کے ساتھ ملانے کی بجائے کس کے میں ساتھ ملا دیتا ہے اکسیجن کے ساتھ فورٹو ریسپائیریشن جس سے لاس ہوتے ہیں پھر کاربن ڈائکسیڈ یہ کام پر یوز ہوتی ہے یہ ایروبک ریسپائیریشن میں یوز ہوتی ہے اس کے بعد کاربن ڈائکسیڈ ہمیں معلوم ہے کہ کاربن ڈائکسیڈ فورٹو سنٹیسز کا راہ میٹیریل ہے یا ری ایکٹنٹ ہے ہمیں معلوم ہے کہ فورٹو سنٹیسز میں کاربن ڈائکسیڈ اٹیچز ویڈ دا وارٹر گلوکوز سی سکس ایچ ٹویلو سکس فارمڈ وارٹر is ریمووڈ ایس ویل ایس اکسیجن ریمووڈ میں سٹوڈنٹس کو کہا کرتا ہوں کہ یہ گیس اٹھ سکس اور یہ بھی گیس اٹھ سکس وارٹر ٹویلو یوز ہوتے ہیں اور سکس ریمووڈ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ایسے سکس ہے یہ ڈیٹیل 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 سو کاربن ڈائکسیڈ is the ڈیٹیل ویری ہائی کاربن ڈائکسیڈ لیول جو ہے یہ بھی گروہ کو ریٹارڈ کر دیتا سٹوڈنٹس ویری ہائی لیول آف کاربن ڈائکسیڈ جب ہو جاتے نا کلائیمیٹ میں سوری تو اس سے گلوبل وارمینگ ہوتی ہے اس سے تیمپریچر ہی نام سو جاتے ہیں اور انکریز تیمپریچر سٹاپس گروہ ناٹ انکریز دا گروہ آل دو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کاربن ڈائکسیڈ لیول بڑھے گی تو فورٹو سنٹسیز تیز ہوگی ہوتی بھی ہے اس کو پر سٹیڈی ہے سانٹیس لیکن ویری ہائی لیول آف کاربن آف کاربن آف کاربن آف کاربن آف کاربن آف کاربن گلوبل وارمینگ دیو تیمپریچر رائز دیو تک منتقل کرتے اس کا رول بھی فورٹو سنٹسیز کے اندر ہے نیکسٹ نیوٹریئنٹس کچھ نیوٹریئنٹس بھی پلانٹس کو چاہیے ہوتے جیسے کلورو فیل کے لیے مینگنشیم درکار ہوتا ہے نائٹروجن درکار ہوتا ہے پلانٹس کو فاسفورس چاہیے پلانٹس کو سلفر وغیرہ چاہیے تو یہ ڈیفرنٹ نیوٹریئنٹس چاہیے ہمیں معلوم ہے کہ اگر سائل میں نائٹروجن کی کمی ہو تو یوریا فرٹیلائزر کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ یوریا میں 46% نائٹروجن ہوتی ہیں اگر فاسفورس کی کمی ہو تو ڈی ای پی ڈائی ایمونیم فاسفیڈ ڈالتے اب ہم دیکھتے کیونکہ ان میں جو تین ہیں آگزنز جو انٹولیسٹک ایسڈ ہیں جیبریلنز سائٹوکنز یہ گروہ پرموٹر ہیں یہ گروہ کو انہانس کرتے ہیں اب شیسک ایسڈ اور ایتین یہ گروہ انہیپٹر ہیں کچھ پرموٹ کر رہے ہیں کچھ انہیپٹ کر رہے ہیں سو گروہ ریگولیٹر ہیں یہ انٹرنل ہیں یہ پلانٹس کے باڈی کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد ویٹامنز سٹوڈنٹس ویٹامنز کے بارے میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی یہ آرگینک کمپاؤنڈ ہیں دوسری بات یہ انٹرنل ہوتے ہیں یہ باڈی کے اندر ہوتے ہیں اور تیسرا ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ گروہ کو انہانس کرتے ہیں یہ گروہ کو بڑھاتے ہیں اب ہم معلوم ہیں کہ آنی ملز میں ویٹامنز کی کمی سے ڈیفرنٹ ڈیزیز ہوتی ہیں ویٹامن سی ویٹامن ڈی ایسی پلانٹس کے اندر بھی ویٹامنز کی کمی سے ڈیفرنٹ ڈیزیز ہو سکتی ہیں سٹوڈنٹس یہ ملز جیزیز ستوڈنٹس ڈیوز آپ ڈیفرنٹس بIDE pair ڈیفرنٹس ستوڈیز رہی مت